بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم براؤنی جو ہے وہ بڑی اچھی سی زبردستی آپ کی بن جاتی ہے صرف آپ نے ایک چیز کا سب سے زیادہ جو خیال رکھنا ہے وہ یہی ہے کہ وہ بہت زیادہ اوور کک نہ ہو اور تاکہ تھوڑی سی فجی فجی سی زبردستی بنے اور مسالہ پلاو میں ہم یوز کرنے جا رہے ہیں ڈیو ڈراب کی کچھ ویجیٹیبلز ہیں سیزنل ویجیٹیبلز کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور جیسا کہ نام سے ظاہر ہے زبردستا مسالہ ہوگا اور اس کے ساتھ ہم کچھ ویجیٹیبلز کا بھی استعمال کریں گے پینٹ بٹر براؤنی سب سے پہلے ہم سٹارٹ اسی سے ہی لیں گے چلتے ہیں اپنے کاؤنٹر کی طرف آپ کو اس کے اجزہ بھی میں نوٹ کروا دیتی ہوں کہ پینٹ بٹر براؤنی کے لیے آپ کو کون کون سے اجزہ چاہیے ہوں گے سب سے پہلے تو آپ نے لے لینی ہے چوکلٹ اور اس کے علاوہ اس میں جائے گی چینی انڈے میدہ کوکو پاوڈر بیکنگ پاوڈر نمک آئل اور پینٹ بٹر یہ چیزیں ہم اس میں شامل کرنے جا رہے ہیں تو ہم سب سے پہلے کیا کریں گے کہ چینی اور ہاف کپ ہم اس میں ایٹ کرنے جا رہے ہیں پانی اور چوکلٹ ان تینوں چیزوں کو ڈبل بوائلر پہ ہم نے اتنا مکس کرنا ہے کہ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ہماری چوکلٹ میلٹ ہو جائے اور تمام چیزوں کی جو مکسنگ ہے وہ بہت اچھے سے ہو جائے تو سب سے پہلے میں اس میں ایٹ کر دیتی ہوں آدھا کپ پانی آپ نے ایک پین لے لینا ہے اس میں آپ نے ایٹ کر دینا ہے پانی اور پانی کی مقدار بہت زیادہ مت رکھئے گا پس اتنی ہو کہ اس کی بھاپ سے آپ جس بھی چیز کو گرم کرنا چاہتے ہیں بوائل کرنا چاہتے ہیں وہ بہت اچھے سے ہو جائے اچھا اس میں ہم ایٹ کر دیتے ہیں چوکلٹ اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کرنے جا رہے ہیں پسی ہوئی چینی جو کہ ہمارے پاس ہے ڈھائی کپ ہم اس میں ڈھائی کپ پسی ہوئی چینی شامل کرنے جا رہے ہیں تو میں میجرنگ کپ سے ایٹ کر دیتی ہوں ہمارے پاس ہاف کپ کی میجرمنٹ ہے تو یہ ہو گیا ایک کپ سوس پین میں ہم نے پانی ایٹ کیا ہوا ہے تقریبا ایک کپ اور وہ اچھا سا بوائل ہو رہا ہے آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں صرف آپ کا پانی سوس پین میں اتنا ہونا چاہیے کہ وہ اچھا سا بوائل ہونا چاہتے ہیں ہمارا بول بھی اچھا سا گرم ہو چکا ہے پانی آپ کو ببل کر رہا ہوگا تو پھر اس کے اوپر آپ نے رکھ دینا ہے بول پانی صرف اتنا ہو کہ ابل ابل کے بہت زیادہ باہر نہ آ رہا ہوں اور میں اس کی تھوڑی سی مکسنگ کر لیتی ہوں پرانچ کو تھوڑا سا اور سلو کر دیتے ہیں کیونکہ اچھی زبردستی ہیٹ ہے اور یہ ایک تو چینی ملٹ ہو جائے گی ہماری چوکلٹ زبردستی ملٹ ہو جائے گی اور ساتھ ہی ہم جو اس کے کچھ ڈرائی انگریڈنٹس ہیں اس کو مکس کر لیں گے جس میں میدہ ہے کوکو پاوڈر ہے بہت زیادہ آپ نے اس کی اوور مکسنگ نہیں کرنی ہے جب ہم ڈرائی انگریڈنٹس کو ویٹ انگریڈنٹس میں مکس کریں گے تو ہم اس کی بہت زیادہ اوور مکسنگ نہیں کریں گے صرف ہم نے اتنا مکس کرنا ہے کہ تمام چیزیں میک شئر کے اچھی سی مکس ہو گئے ہیں اور اوپر سے ہم اس میں اٹ کر دیں گے ڈیو ڈرائپ کا پینٹ باٹر اس کو بھی آپ تھوڑا سا ملٹ کر لی جے اور ملٹ کر لینے کے بعد آپ نے اپنے بیٹر کے اوپر اس سے جو ہے وہ ڈیزائن سا بنا دی جے آپ ایسے ہی پور کر دی جے اور پھر فوک کی مدد سے آپ نے سٹروکس لگا دینے تو پھر وہ اچھا سا خوبصورت سا بھی لگے گا تو چلیں یہ ملٹ ہو رہا ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہمارے ڈرائی انگریڈنٹس ہیں اس کی مکسنگ کر لیتے ہیں اچھا ڈرائی انگریڈنٹس میں ہمارے پاس کیا ہے میدہ ہے کوکو پاوڈر ہے بیکنگ پاوڈر ہے اور نمک ہے کسی بھی میٹھی چیز میں نمک کے استعمال سے کیا ہوتا ہے کہ بہت ہی اچھا سا اس کا ایک فلیور جو ہے وہ نکل کر آتا ہے تو میں یہاں سے لے لیتی ہوں ایک ادد چھنی اور ان تمام چیزوں کو ایک دفعہ چھان لیتے ہیں اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ اس کی مکسنگ جو ہے وہ بہت اچھے سے ہو جائے ہم اس میں لے لیتے ہیں میدہ ہے ہمارے پاس ڈیڑھ کپ ٹھرڈ کپ ہمارے پاس ہے کوکو پاوڈر اگر آپ کو بیکنگ کرنے کا بہت شوق ہے بہت اچھا ہے کہ اگر آپ یہ میجرنگ کپس جو ہیں وہ لے کر رکھ لیں اس سے آپ کی زندگی بڑی آسان ہو جائے گی این ایکس ہے آج ہمارے پاس واؤچ تھری سکسٹی فائف ہے میں سوچ رہی ہوں کچھ آسان سا آپ لوگوں کے ساتھ سوال کریں بیسک براؤنی کے علاوہ بھی براؤنی کی بڑی ساری ٹائپس ہیں فلیورز کے ساتھ براؤنی تیار کی جاتی ہے آپ ہمیں کچھ کے نام بتا دیجئے اور پھر آپ جیت سکیں گے نہ صرف این ایکس کا گفت بلکہ آپ جیت سکتے ہیں واؤچ تھری سکسٹی فائف جو کہ بہت ہی زبردستی بک ہے تھے سارے اس میں واؤچرز ہیں اور آپ نہ صرف کراچی بلکہ پاکستان کے ڈیفرنٹ سٹیز میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس میں ٹریبلنگ کے حوالے سے واؤچرز ہیں اور اس پاس سیلون اسپیشلی فوڈ اگر آپ ترہاں ترہاں کا فوڈ کھانا پسند کرتے ہیں تو جناب یہ بک جو ہے یہ آپ کے لیے ہی ہے اس میں ٹو ہنڈرڈ کے قریب برینڈز ہیں ٹو ہنڈرڈ کے قریب اس میں واؤچرز ہیں اور اس کی سب سے اچھی اور مزیدار بات یہ ہے کہ اس کی ون ائر تک والیڈیٹی ہے اور آپ اس کو ایک سال تک بہت مزی سے یوز کر سکتے ہیں تو اس کو جیتنے کا طریقہ بہت ہی سمپل ہے آسان ہے آپ نے ہمیں جواب دینا ہے کال کے ذریعے میسج کے ذریعے مسالہ ڈی 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 اپنے شہر کا نام اور آپ اس کو بھیج دیں گے ٹرپل ایٹ ون پے تاکہ آپ کا جو نام ہے وہ قرآن دازی میں شامل ہو سکے تو آپ نے جلدی جلدی فون اٹھانا ہے اور ہمیں کال کیجئے یہاں آپ ہمیں میسج کیجئے لاسٹ کا جو تھوڑا سا رہ گیا ہے اس کو آپ نے اسپون کی مدد سے آنچ کو میں اس کے تھوڑا سا اور سلو کر دیتی ہوں اور یہاں سے لے لیتے ہیں ایک ادرد ویسک جیسے ہی چوکلیٹ ملٹ ہو جائے گی ہم نے اس کی جو ڈبل بوائلنگ ہے اس کو ہم بند کر دیں گے ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ ہماری جو چوکلیٹ ہے وہ بہت اچھے سے ملٹ ہو جائے آدھا کپ ہم نے اس میں شامل کیا پانی چوکلیٹ ہم نے اس میں شامل کی تھی اور اس کے ساتھ ہی ہم نے اس میں ایڈ کی ڈھائی کپ شگر آپ اس میں ڈیڑھ کپ سفید چینی اور ایک کپ براؤن شگر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس کا فلیور اچھا لگتا ہے وہ یوز کریں اچھا بریک کا ٹائم ہو گیا ہے اور یہ چوکلیٹ جو ہے یہ ہماری ملٹ ہو چکی ہے تو میں اب اس کو اٹھا کے کاؤنٹر پہ رکھ لیتی ہوں تاکہ تھوڑا سا تھنڈا ہو بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم اس میں انڈے اور جو ہمارے ڈرائی انگریڈنٹس میں اس کو ہم میکس کریں گے تو یہاں پہ سٹوو بند کر دیتے ہیں اور اس بول کو اٹھا کے میں میں سائٹ پہ رکھ لیتی ہوں تاکہ تھوڑا سا اٹلیسٹ یہ تھنڈا ہو آپ جلدی سے جائیے چھوٹا سا بریک لے کر آئیے میں صرف اس کو چھان رہی ہوں اور کچھ بھی نہیں کریں گے اور بیکنگ ٹری جو ہے اس کو لائن اپ کر لیتے ہیں اور ملتے ہیں آپ سے چھوٹی سا بریک کے بعد واپس آ چکے ہیں ایک چھوٹی سا بریک کے بعد اور جب تک ہم اس کی مکسنگ کا کام کریں تو میں سوچ رہی ہوں کہ یہ جو پینٹ بٹر ہے اس کو تھوڑا سا ہمیں یہ میلٹٹ چاہیے تو میں اس کو فرینک پین میں ہی میلٹ کر لیتی ہوں ایک کپ ہمیں چاہیے پینٹ بٹر تو یہ ہم لے لیتے ہیں پینٹ بٹر کی ڈیو ڈراب کا ہمارے پاس ہے پینٹ بٹر کریمی لینا چاہتے ہیں یا چنکی لینا چاہتے ہیں جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے ویسے آپ لے سکتے ہیں اور ہلکا سا صرف اس کو گرم کریں گے اتنا کہ پھر ہم اس کو بیٹر کے اوپر اچھے سے پور کر سکیں تو یہ والا سٹو بان کر لیتے ہیں اور اب یہ جو مکسچر ہم نے ڈبل بوائلر پہ اچھے سے مکس کیا تھا جس میں ہمارے پاس تھی چوکلیٹ ہم نے اس میں ایٹ کیا تھا پانی اور ہم نے اس میں شامل کی تھی چینی اب ہم اس میں شامل کرنے جا رہے ہیں ایک کپ آئل تو میں اس میں ایٹ کر دیتے ہوں ایک کپ ڈیو ڈراب کا پومیس آئل یہ اس میں جائے گا اور ہم نے ساتھ ہی اس میں شامل کر دینے ہیں چار عدد انڈے اور تمام چیزوں کو وسک کی مدد سے ہی اچھا سا چلائیں گے بہت زیادہ آپ کو اس کو بیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ چلے گا اس میں چار عدد انڈے خوشک اجزاء کو ہم نے پہلے سے ہی مکس کر کے رکھ لیا تھا جس میں ہمارے پاس تھا کوکو پاوڈر بیکنگ پاوڈر اور ہم نے ایٹ کیا تھا نمک ساتھ ہی ہم نے شامل کیا تھا میدہ چلیں ہی ساری چیزیں اس میں چلی گئیں اور اس کو وسک کی مدد سے ہم نے اچھا سا کر لینا ہے مکس اس کے بعد یہ جو ہمارے ڈرائی انگریڈنٹس ہیں اس کو ہم اس میں مکس کر لیتے ہیں اور پھر آپ نے کوئی بھی بیکنگ کی ڈش اس کو آئی لگا کے اور بٹر پیپر لگا کے رکھ لیجے تاکہ آپ اس میں اس کو بہت اچھے سے بیک کر لیں دور سا اس کو بھی چمچ چلاتے جاتے ہیں چلیں میں اس کی مکسنگ کر لیتے ہوں اور یہ کیونکہ ہمارا بڑا بول ہے تو اچھا ہے کہ یہ تمام چیزیں ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں اور پھر وسک کی مدد سے ہی ہم اس کو کر لیں گے اچھا سا مکس ہمارے شو کے ٹائم کے دوران ہی یہ بیک ہو جائے اچھا یہی وجہ ہے کہ ہم نے دو پینز لے لی ہیں تاکہ لیئر جو ہے وہ بہت زیادہ موٹی نہ ہو اور موٹی نہیں ہوگی تو پھر ہم اس کو جلدی سے بیک کر پائیں گے اور یقیناً اس کو اتنا ضرور مکس کرنا ہے کہ کہیں بھی کوئی گھٹلی نہ رہے تمام چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں لیکن بہت زیادہ آپ نے اس پر ایگ بیٹر چلا کے اور اس کو بہت زیادہ بیٹ نہیں کرنا اچھا ہے کہ اگر وسک ہی یوس کریں سپیچولا بھی میں لے لیتی ہوں اس کی اچھی سے مکسنگ کرتے ہیں تاکہ جھٹ پٹ سے پھر ہم اس کو بیک ہونے کے لیے رکھتے ہیں اوپر سے ہم ایٹ کریں گے اس میں یہ ہمارا ملٹڈ پینٹ بٹر اس کی بھی آنچ کو میں نے یہاں پہ بند کر دیا مقصد یہ ہے کہ تھوڑ اسی اس کی پورنگ کنسسٹینسی ہو جائے چلیں اب یہ دو عدد ہمارے پاس جو ٹرے ہے اس میں اب ہم یہ بیٹر ایٹ کر کے اوون کو آپ نے پہلے سے کر لینا ہے پری ہیٹ کسی ایک ہی پین میں بھی آپ کر سکتے لیکن میں نے اس لیے کیا تاکہ لیئر تھوڑی سی پتلی ہوگی تو ہماری جو یہ براؤنی ہے یہ بیک جلدی ہو جائے گی کولر ہیں رحیم یار خان سے ان سے بات کریں گے ہلو السلام علیکم ہلو السلام علیکم جی والیکم السلام کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر میں ہے ٹھیک آپ کیسے ہیں بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں خیریت سے کیا کہیں گے میں سب سے پہلے تو کوئیسن کا آنسر دیتا ہوں آپ کو ضرور دیجئے béویییییر نیوٹیلا لوتوت رید ڈیوییییییی ڈیوییییییییک چھوکلٹ براونلی ٹھیک ہے اور میں نے آپ کی ریسپی ترائی تھی یہ ٹرائفل والی جو آپ نے فرسوں بنائی تھی میرے خیال سے دو تین دن پہلے ٹھیک ہے اچھی بنی بہت اچھی بنی اور میں نے آپ سے فرمایت کرنی تھی ضرور کریں آپ نے لیچی آج کل انسیزن ہے تو لیچی کو کوئی بننے والی ریسپیز بتائی دا لیچی آج کل سیزن میں آئی وی ہے نا لیچی اس نے بننے والی ریسپیز بتائی دا چلیں ٹھیک ہے ضرور بتا دیں گے بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی اور اوپر سے ہم نے تھوڑی سی لیئر جو ہے وہ لگا دی پینٹ بٹر کی جس کو ہم نے ملٹ کر لیا تھا تاکہ ہم ایزیلی اس کو پور کر سکیں اور اب ہم اس کو حوالے کر دیتے ہیں آون کی تاکہ یہ اچھی سی زبردست سی بیک ہو جائے تھوڑا سا فوق کی مدد سے سٹروکس لگا دیجئے جیسے آپ کو اچھے لگیں جلیں جی بیک ہونے کے لئے دونوں ٹوے کو تاکہ پھر ہم آجائیں اپنی دوسری ریسپی کی طرف چلنے دوسری ریسپی کے میں آپ کو اجزاء نوٹ کروا دیتی ہوں اور ان تمام چیزوں کو رکھ لیتے ہیں ایک طرف آج ہم جو بنانے جا رہے ہیں مسالہ پلاو اس میں ہم ایٹ کرنے جا رہے ہیں آئیل تو ہم اس میں شامل کریں گے ڈیو ڈراب کا پومس آئیل اس کے ساتھ ہی اس میں جائے گا ثابت گرم مسالہ اس میں ہم ٹاماتر ایٹ کریں گے سرخ پیاز اس میں جائے گی اور ویجیٹیبلز میں ہم اس میں شامل کرنے جا رہے ہیں ڈیو ڈراب کے مطر ہم اس میں ایٹ کریں گے کونز اور ساتھ ہی گاجر ہے آلو ہے یہ ہم اس میں شامل کریں گے اب اپنی پسند کی ویجیٹیبلز کا استعمال کریں سونف جائے گی زیرہ ادرک لیسن کا پیسٹ ہری مرچیں ہلدی پاودر پسی ہوئی لال مرچ پسا دھنیا کسوری میتھی اور چاپٹ ٹاماتر اور ساتھی یقینن ہمیں چاہیے ہوں گے رائس ہرے دھنیا کے ساتھ ہم اس کو فینش کریں گے نمک چاہیے ہوگا ٹیسٹ کے مطابق بریک کا میرے پاس ٹائم ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ بریک پہ چلے جاتے ہیں بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو میں تھوڑی سی کٹنگ کر کے رکھ لوں گی سپیشلی گاجر کی ٹاماتر آلو تاکہ آئیں تو پھر ہم چھٹ پھٹ سے اس کو تیار کرتے ہیں ملتے ہیں آپ سے چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں آپ سے چھوٹی سی بریک کے بعد والکم بیک واپس آ چکے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اور پینٹ بٹر براؤنی جو ہے وہ اوون میں جا چکی ہے بیک ہونے کے لیے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ آ جاتے ہیں اپنے مسالہ پلاو کی طرف جس کے انگریڈنٹس میں نے آپ کو نوٹ کروا دیئے ہیں تو اب اس کی کوکنگ کی طرف چلتے ہیں اور سب سے پہلے ہم اس میں شامل کر دیں گے ٹیو ڈراب کا پومس آلیو آئل آدھا کپ سوال آج کا دہراتے چلیں آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ براؤنی کی کتنی ٹائپس ہیں یا فلیورز کے آپ ہمیں نام بتا دیجئے بڑی ساری طرح کی براؤنیز تیار کی جاتے ہیں کچھ کے آپ ہمیں نام بتا دیجئے اور پھر آپ جیت سکیں گے این ایکس کا بہت ہی زبردسہ گفٹ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جیت سکیں گے واؤچ تھری سکسٹی فائف بہت ہی زبردسی بک ہے اور اس میں ٹھر سارے ووچرز ہیں آپ کا دل پوچھ ہو جائے گا اور آپ ان کو ویل کر سکتے ہیں کسی ریسٹرانٹ میں جاتے ہیں ٹریبلنگ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی سیلون جاتے ہیں اسپا جاتے ہیں وہاں پر بھی آپ ان کے ووچرز کو اویل کر سکتے ہیں چلیں اس میں ہم نے ایڈ کیا تھوڑا سا ثابت گرم مسالہ اور ساتھ ہی میں ایڈ کر دیتیوں سفید زیرا اور ہم اس میں شامل کریں گے سونف قریباً ایک ہی ٹی سپون اور جیسے ہی اس کے خوشپو آنے شروع ہو جائے گی ہم اس میں شامل کر دیں گے لہسن اور ادرک کا پیسٹ ساتھ ہی اس میں چلے جائیں گے ہری مرچیں تو ہری مرچوں کو سینٹر سے کٹ کر لیتے ہیں اور میں بالکل اسٹارٹنگ میں ہی اس میں شامل کر دوں گی آلو کیونکہ آلو ہمارے پاس جتنی بھی ابھی ویجیٹیبلز ہیں اس میں جو سب سے ہارڈ ویجیٹیبل ہے وہ آلو ہی ہے تو سٹارٹنگ میں ہی ایٹ کر دیں گے آلو اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ آلو اگلنا شروع ہو جائیں گے اور جو ہمارے پاس مٹر ہیں سویٹ کارنز ہیں ڈیو ڈراب کے وہ تمام جو ہیں وہ آلریڈی گلے ہوئے ہیں اس میں کچھ بھی گلانا اور پکانا نہیں ہے سینٹر سے اس کو ضرور کٹ کیجے گا جب بھی ہم آئل میں ایٹ کرتے ہیں ہری مرچیں پھٹتی ہیں کوئی بھگار لگا رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں تو ایک قدد کٹ ضرور لگا دیں پوری نا بھی کٹ کریں تو ایک کٹ اپنے ہری مرچ پر ضرور لگانا ہے چلیں جیسے ہی خوشپو آنے شروع ہوتی ہے لہسن ادرک کا پیسٹ اور ساتھی میں ایٹ کر دوں گی ہری مرچیں چلیں ہری مرچیں اس میں شامل کر دیتے ہیں اور تھوڑا سا اس کو اور پکنے دیتے ہیں اس کا سٹوپ کر لیتے ہیں یہاں سکھڑ سے کولر ہیں ہمارے ساتھ ان سے بات کریں گے ہلو اسلام علیکم سلام علیکم آپ کا آپ کی کیسی ہے میں بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں اللہ کے چکرے میں ٹھیک ہوں اور میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ آپ نے جو آلو کی بریانی بنائی تھی وہ میری ماما نے ساتھی بہت اچھی بنی تھی کیا بات ہے جی پسند ہے آپ کو علیکم بریانی ہی رہی ساتھ بھی دوں گی ہم ہم پرچھ والنک راونی پیلت بیٹر براؤنی نوتیلا براؤنی ڈبل چوکلیٹ براؤنی نینچ چوکلیٹ براؤنی ایک پریسو براؤنی کیا بات ہے جی آپ کو کونسی براؤنی پسند ہے مجھے پرچھ براؤنیز بہت اچھی لگتی ہے چوکلیٹ براؤنیز بہت پسند ہے کیا ایج ہے آپ کی بچی جوال میں بارہ سال کی ہوں بارہ سال کی ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے بچے کال کرے آپ مسالہ ٹی وی دیکھتی ہیں یا ممہ دیکھتی ہیں تو آپ دیکھ لیتی ہیں نہیں میں بھی دیکھ لیتی ہوں ماما کے ساتھ لیکن یہ کہ ماما لوگوں کی ریسیپیز ساتھ کرتی ہیں بہت اچھی بنتی ہیں ہم تو آپ مممہ کو سجسسٹ بہت اچھی لگتی ہیں پیاری لگتی ہیں بہت شکریہ مممہ کو سجسٹ کرتی ہیں مممہ یہ ریسیپی اچھی لگتی ہے یہ بنائیے گا جی میں کہتی ہوں ماما سے مجھے براؤنی بھی بہت اچھی مجھے بہت پسند ہے بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی اور آپ کا جواب ہم نے نوٹ کر لیا ہے بڑے کانفیڈنس سے اور بڑے زبد سے طریقے سے انہوں نے دھیر ساری ہمیں براؤنیز کے نام بتائیں ہیں ننی منی سی کالر کی ہمارے ساتھ اچھا یہاں پہ ہم نے ایڈ کیا لیسن ادرک کا پیسٹ اور سب سے سٹارٹنگ میں ہی ہم نے ایڈ کر دیئے آلو اور اس کی وجہ یہ یہ کہ آلو جو ہیں وہ گلنا شروع ہو جائیں گے اس کے بعد ہم اس میں سرخ پیاز اگر آپ نے نہیں کیوی ہے تو آپ کیا کیجئے گا لیسن ادرک سے پہلے پیاز کو سرخ کر لیں اس کے بعد آپ ایڈ کیجئے لیسن ادرک اور آلو تو میں اب اس میں شامل کر دیتی ہوں سرخ پیاز تھوڑے سے آلو ادھ گلے ہو جائیں تو پھر ہم اس میں سرخ پیاز ایڈ کر دیتے ہیں اور کسی بھی قسم کے تماتر سے پہلے آپ نے آلو کو جو ہے وہ گلہ لینا ہے مسالے ہمارے وہی ریگلر سے مسالے ہیں نمک ہے حلدی ہے پسی ہوئی لال مرچ ہے اور ہم اس میں شامل کریں گے دھنیاں چلیں کچھ منٹس کے بعد آپ اس میں ایڈ کر دیجئے گاجر اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر دوں گی ڈیو ڈراب کی ویجیٹیبلز وہ بھی تاکہ پکنا شروع ہو جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ٹماٹر سے سیوے مسالے اور ہم اس کو بھونیں گے رائس ایڈ کر کے پکنے کے لیے رکھ دیں گے ہمارا مسالہ پلاؤ جو ہے وہ زبردستہ ریڈی ہو جائے گا رائتے کے ساتھ سرف کریں یا زبردستی سیلڈ بنا لیں چاہے صرف سلائس پیاز ہی کیوں نہ ہو اس پہ آپ نے لیمن تھوڑا سا چھڑک لینا ہے لیمن ایڈ کیجئے گا اور نمک چھڑک لیجئے گا سوال دور آتے چلیں براؤنیز کے آپ نے ہمیں نام بتانے ہیں اور ڈیفرنٹ طرح کی براؤنیز جو ہیں وہ تیار کی جاتی ہیں تو آپ ہمیں ان کے نام بتائیں گے اور یہاں میں اس میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں یہ مطر اس کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے سویٹ کارنز نہیں اچھی لگتی اگر کوئی ایسی ویجیٹیبل جو ہم نے شامل کر دی ہو آپ کو نہ پسند ہو تو آپ اس کو بالکل اومٹ کر سکنے اچھا اس کے ساتھ ہی اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ٹماٹر سرخ پیاز اگر نہیں کیوی تو آپ سٹارٹنگ میں کر لیجئے گا اب ہم اس میں ایڈ کرنے جا رہیں کھوڑا سا پانی کیونکہ ہم مسالے ایڈ کریں گے اس کو ہم نے بھوننا ہے تو یہاں پہ تھوڑا سا پانی چلا گیا اور اب ہم ایڈ کر دیتے ہیں اس میں نمک لیول میں ایک ٹیبل اسپون اور ایڈ کریں گے ہلدی پاوڈر لال مرچوں کا پاوڈر بھی حضب زرورت یہاں حضب زائقہ ایڈ کر دیجئے اور یہ چلا گیا اس میں دو ٹیبل اسپون دھنیا پاوڈر تمام چیزوں کو ہم نے اچھا سا بھون لینا ہے آلو اسپیشلی ہمیں گلانے ہیں اور کچھ بھی ہم نے نہیں گلانا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم نے سٹارٹنگ میں ہی آلو شامل کر دیئے تھے اور اب میں اس کو تھوڑی سی دیر کے لیے بھون لیتے اور اس کے بعد میں اس میں رائس کے لیے پانی اٹ کر دوں گے اور اس کو پکنے کے لیے رک دیں گے ابھی ہم صرف اس کو اتنا بھون لیں گے کہ اٹلیسٹ یہ جو مسالوں کا کچھا پن ہے یہ دور ہو جائے اور ٹومیٹوز جو ہم نے ایڈ کی ہیں تھوڑی سے میشی ہو جائیں ہم اس کو تھوڑا سا پکا دیں اور آپ سوال کا جواب ہمیں جھٹ پٹ سے دے دیجئے کہ براؤنیز کی آپ نے ہمیں قسموں کے بارے میں بتانا ہے کچھ اس کے فلیورز کے نام بتا دیجئے اور پھر آپ جیت سکیں گے اینکس کا بھی زبردستہ گفت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس آج واؤچ 365 بھی ہے تو تین وینرز ہیں جو ہم اناؤنس کرنے جا رہے ہیں آج اپنے شو کے انڈ میں ہم بتائیں گے ضرور ضرور پارٹسپیٹ کریں اور ہو سکتا ہے کہ آج کے جو وینر ہیں وہ آپ ہی ہوں ٹرائز ضرور کیا کریں اچھا نمک اور مرچ آپ چیک کر لیجئے گا جب آپ اس میں پانی ایٹ کریں گے چاولوں کے لیے تو مرچ کیونکہ کچھا پن دیتی ہے لاسٹ میں ایٹ کریں تو آپ اس میں ہری مرچیں بڑھا دیجئے یا پھر کٹیوی جو لال مرچ ہے وہ آپ ایٹ کر سکتے ہیں کالر ہیں آزاد کشمیر سے ہمارے ساتھ ان سے بات کریں گے ہلو اسلام علیکم اللہ علیکم کیا علیکم میں بلکل ٹھیک تھاک ہوں آپ ٹھیک ہیں ٹھیک تھاک اللہ کا شکر ہے آپ کا شو بہت اچھا جا رہا ہے بہت شکریہ آپ دیکھتی ہیں ریسپیز ٹرائے کرتی ہیں بہت چوک سے دیکھتی ہوں اور اچھے ٹرائے بھی کرتی ہوں ریسپیز کافی مرتبہ میں نے کال کرنے کی کوشش کی لیکن کال نہیں لگ سکتی ابھی بہت بہت بار ٹرائے کرنے کے بعد آپ کی کال لگی اچھا چلے فائنلی آپ کی کال مل گئی ہے تو کیا سوچتی تھیں آپ کال ملے گی تو کیا کہوں گے کال ملے گی تو یہی کہ بہت اچھا چھو ہے بہت تاریخ بڑھوں گی اچھے ٹرائے کرنے کے لئے اچھے ٹرائے کرنے کے لئے یہ لوگوں کے لئے بہت بڑا ٹرائے فارم ہے کہ لوگ بہت اچھے ٹرائے کرنے کے لئے چلے بہت اچھی بات ہے کہ آپ اویل کرتی ہیں اور ریسپیز بناتی ہیں سوال کا جواب میں چاہوں گے آپ ہمیں ضرور دیں اچھا منٹ براؤنیز ہیں چوکلیٹ براؤنیز ہیں اور چیز کیک براؤنیز ہیں فرز براؤنیز ہیں والنٹ براؤنیز ہیں اور میرے خیال سے جو سادہ تر براؤنیز ٹویل سائپ کی براؤنیز ہی مجھے یاد ہیں ابھی تک ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی ہمارے سوال کا جواب دیا اور اب تک اگر آپ صرف سوچ رہے ہیں تو جلدی سے پھون اٹھائیے کال کر لیجئے کال نہیں مل پاتی ہے میسج کریں مسالہ دی ڈی 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 اپنے شہر کا نام دھیج دیجے ٹوپل ایٹھ ون پی بریک پر جانے کا ٹائم ہے تو میں بریک پر کیونکہ جانے کا ٹائم ہے میں اس میں پانی اٹھ کر دیتی ہوں پانی جیسے ہی بوائل ہونا شروع ہوگا ہم اس میں شامل کر دیں گے رائس اور اس کو ہم نے پکا لینا ہے آپ جلدی سے جائیے چھوٹا سا بریک ہے لے کر آئیے ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد موسیقی ویلکم بیک واپس آر چکے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد اور اب ہم کیا کرتے ہیں کہ آہا چابلوں کو لگا دیتے ہیں ڈی ایڈ ڈوں چابلوں کو اپنی حساب سے پکا ہے جو ٹائپ یوںز کرتی ہیں جتنا پانی مو لیتے ہیں اس کے حساب سے آپ نے اس میں جو ہے وہ پانی اٹھ کرنا ہے اور آل موس تمام ہی بلکہ آل موسی بلکہ آل موسی نی بلکہ تمام چیزیں اس میں اٹھ کر چکہ سوائے ہری دھنیے کے اور ہم اس کو سرخ پیاس کے ساتھ فنش کریں گے جیسے آپ کا دل کرتا ہے ویسے آپ اپنے مسالہ پلاو کو سرف کریں بہت ہی ایزی اور آسان سی ریسپیز تھیں ویجیٹیبلز آپ نے اپنے سیزنل ویجیٹیبلز جو ہے وہ آپ نے اس میں ایٹ کر دینی ہے ابھی بھی گاجر جو ہے وہ آئی وی ہے شملا مرچ ہے پھول گو بی بند گو بی یہ تمام چیزیں آئی وی ہیں گاجر گرمیوں میں تھوڑی سی چینج ہوتی ہے اس کا بھی اپنا ٹیسٹ ہے اپنا ذائقہ ہے تو آپ یوز کر سکتے ہیں اور پینٹ بٹر براؤنی میں ابھی چیکی کر رہی تھی تو ہوپولی ابھی ہمارا جتنا ٹائم رہ گیا ہے تو وہ اچھے سے بیک ہو جائے گی اگر آپ چاہتے ہیں کوئی بھی کیک ہے براؤنی ہے کچھ بھی تیار کر رہے ہیں جلدی بیک کرنا چاہتے ہیں تو میک شور اس کی جو لیئر ہے وہ آپ نے کم رکھنی ہے اور کیک یا براؤنی جتنا اونچا ہوگا وہ اتنی ہی دیر سے بیک ہوگا تو آپ نے ایسے پین کا انتخاب کرنا ہے جس حساب سے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اس کو یعنی کہ زیادہ موٹی براؤنی بھی تیار کر سکتے ہیں ہم نے بڑی تھن لیئر لگائی ہے تاکہ وہ جلدی سے جھٹ پٹ سے بیک ہو جائے اور اگر آپ کو پینٹ بٹر کا فلیور اچھا لگتا ہے آپ کو یقیناً اچھی لگے گی چنکی پینٹ بٹر بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اوپر سے اگر پینٹس ایٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں یا والنٹس آپ کو اچھے لگتے ہیں تو آپ والنٹس ایٹ کر دیں ترہاں ترہاں کی براؤنیز تیار کی جاتی ہیں مارش میلو براؤنیز بھی بنائی جاتی ہیں تو آج کا ہمارا سوال بھی یہی ہے براؤنیز کی آپ نے ہمیں ٹائپ بتانی ہے اور پھر آپ ون کر سکیں گے واؤچ 365 اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ ون کر سکیں گے ہمارے پاس اینکس کا بڑا زبردستہ گفت ہے ٹرائے ضرور کریں کال کریں میسج کریں مسالہ ڈی 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 اپنے شہر کا نام بھیج دیجئے اسے ٹرپل ایٹ ون پہ تاکہ آپ کا جو نام ہے وہ قرآن دازی میں شامل ہو سکے اور کھول کے مت دیکھیں ایک ٹائم ضرور سیٹ کر لیں کوئی بھی چیز بیک کر رہے ہیں ایٹ لیسٹ 30 منٹس تو اس کو کھول کے مت دیکھیں یہاں تو آپ کے اون سے اگر سی تھرہو ہے اور نظر آرہا ہے پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے لیکن اکسر لوگ دیکھچے میں بھی بیک کر رہے ہوتے ہیں یا نہیں نظر آرہا کوئی بھی وجہ ہے 30 منٹس تک اس کو مت کھولیں اس کے بعد آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اور براؤنی سینٹر سے تھوڑی سی سوٹ ہی رہنی چاہیے اکسر ہم کیک کو چیک کر رہے ہوتے ہیں سینٹر سے اگر ہم ٹوٹھپک انسرٹ کریں اور اس میں بلکل کلیر نظر بہار آتی ہے تو مطلب کیک جو ہے وہ بیک ہو گیا ہے لیکن اگر آپ براؤنی بیک کر رہے ہیں تو اگر آپ کی ٹوٹھپک پر ہلکی پھلکی چاکلیٹ لگی ہوئی ہے تو بھی آپ کی براؤنی جو ہے وہ بلکل صحیح بیک ہو چکی ہے اور براؤنی ہمیشہ ایک دن کے بعد سرف کرنی چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں اس کا زبردستہ ٹیکسچر ملے آپ کو ایک دن کے بعد اس کو سرف کریں گرم گرم براؤنی سرف مت کیجے اور ایک دن کے بعد آپ اس کو آئیس کریم کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں آپ اس کو چاکلیٹ سرپ کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں بہت اچھا ہے اگر آپ اس کو فریج میں ڈال دیں اور نیکسٹ ہے آپ اس کی کٹنگ بھی کریں اور اس کو سرف کریں کیونکہ جب گرم گرم براؤنی ہوگی بہت زیادہ سوفٹ ہوگی اور فیل آئے گی شاہد ابھی کچھی ہے سائیڈز اس کی بہت اچھے سے پکی بھی ہوں گی لیکن سینٹر تھوڑا سا سوفٹ ہوگا اور کریکی براؤنی بھی بہت اچھی ہوتی ہے اگر وہ بیک ہو گئی ہے اس کے پر کریکس آگئے اس کا مطلب ہے بہت زوردستی بیک ہو گئی ہے اب جو ہمارا بریک ہے ریکیپ بریک ہوگا بہت اچھے سے آپ نے دیکھنا ہے کوئی بھی چیز رہ گئی ہو نوڈ ڈاؤن کر لیجے گا اگر آپ نے ہمارا پیج اب تک جوائن نہیں کیا تو آپ پیج ضرور جوائن کریں دعوت کا ڈیلی بیسس پر ریسپیز کو اپلوڈ کیا جاتا ہے کچھ بھی آپ سے رہ گیا ہو آپ وہاں سے سیف کر سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں فیملی اور فرینڈز کے ساتھ تو ایسا کرتے ہیں بریک لے لیتے ہیں اور بریک سے جب ہم واپس آتے ہیں مسالہ پلاؤ بھی سرف کرتے ہیں اور براؤنی بھی سرف کرتے ہیں ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد مسالہ پلاؤ اچزا تیل آتھا کب دارچینی ایک انچ کا ٹرکوڑا الائچی تین ادد لونگ چار ادد تیز پتہ ایک ادد سونف آتھا چاہ کچمچہ زیرہ ایک چاہ کچمچہ پیاں سلائس ایک ادد ادھرک کا پیسٹ ایک چاہ کچمچہ لیسن کا پیسٹ ایک چاہ کچمچہ ہری مرچیں چار ادد ہلتی پاودر آدھا چاہ کچمچہ پسی لال مرچ دو چاہ کچمچے پسہ دھنیا دو چاہ کچمچے سوری مرتھی ایک چاہ کچمچہ چاپ ٹی مارٹر ایک ادد چاپڈ کاجر ایک ادد آلو کیوبز ایک ادد مٹر آدھا کپ کون آدھا کپ باسمتی چاول بیس منٹ بھیگے دو کپ چاپ تھرہ دھنیا دو کھانی کی چمچے نمک ایک چاہ کچمچہ ترکیب ایک کڑاہی میں تیل گرم کر کے دارچینی، لائچی، لونگ، تیز پتہ، سونف اور زیرہ ڈال کے دو منٹ پکا لیں پھر پیاز، ادرک کا پیسٹ، لیسن کا پیسٹ اور ہری مرچیں ڈال کے سوتے کر لیں یہ پیاز سونیری ہو جائے اس کے بعد حلدی، لال مرچ، پسہ دھنیا اور خصوری میتھی ڈال کر دھیمی آج پر سوتے کریں اس کے بعد ٹیمارٹر ڈال کر سوتے کریں جب ٹیمارٹر گل جائیں تو گاجر، آلو کیوب، سکون اور مطر ڈال کر ایک منٹ پکا لیں پھر بیس منٹ بھیگے باسمتی چاول اور ہرہ دھنیا ڈال کر ایک منٹ سوتے کریں اب دو کپ پانی اور ایک چمچہ نمک ڈال کے مکس کریں آخر میں بیس منٹ ڈھک کر پکا لیں کہ چاول پک جائیں گرم گرم سوف کریں پینٹ بٹر براؤنی آج ساتھ چینی ڈھائی کپ پانی ادھا کپ چوک چوکلیٹ دوتے ہائی کپ آنڈے چار ادد میدہ ڈیڑ کپ کوکو پاورڈر دوتے ہائی کپ بیکنگ پاورڈر آدھا چاہ کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ تیل ایک کپ نمک ایک چاہ کا چمچہ پینٹ بٹر ایک کپ ترکیب آون کو ایک ساتھ سی ڈگری سینٹی گریٹ پر پہلے سے گرم کر لیں پانی چینی اور چوکلیٹ کو مکس کریں اور میکرو ویو میں دو سے تیر منٹ کے لیے چوکلیٹ بگھلا دیں پھر اسے تھنڈا کر لیں ایک بول میں تھنڈا چاکلیٹ مکسچر تیل اور انڈے ڈال کر بیٹ کریں اوالک بول میں میدہ کوکو پاورڈر بیکنگ پاورڈر اور نمک ڈال کر میکس کریں اس کے بعد ویچ مکسچر میں خوش کچھ سا ڈال کر فولڈ کر لیں پھر اس میں آدھا کپ پینٹ بٹر ڈال کر میکس کریں اب اس بیٹر کو کیک پین میں ڈالیں اور ساتھی باقی پینٹ بٹر اوپر ڈال دیں آخر میں تیس سے پنتالیس منٹ بیک کر کے گرم گرم سوف کریں موسیقی والکم بیک اوپس آ چکے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اناؤنس کرتی چلیں وہ تمام لوگ جو بہت بچینی سے انتظار کر رہے ہیں جنہوں نے پارٹسپیٹ کیا میسج کیے یا پھر آپ نے ہمیں کال کی تو وینرز اناؤنس کرتے چلیں دعا ہیں سکھر سے اینکس کی وینر اکبر فرام لاہور جنہوں نے ہماری واؤچ 365 بک جو ہے وہ ون کی ہے اور رخصانہ ہیں خانے وال سے جنہوں نے واؤچ 365 ون کی ہے تو دعا اکبر اور رخصانہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو تڑکہ میں آج بننے جا رہی ہے مٹن بھنڈی دہی اور ترہی کا سالن اور اس کے ساتھ ہی بنے گا بیف چاومن تو بہت ہی مزیدار سا منیو ہے ضرور آپ نے دیکھنا ہے اور اب کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہمارا ویجیٹیبل کھلاو ہے اس کو نکال کے ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں جس میں ہم نے ایڈ کی تھی ڈیو ڈراب کی ویجیٹیبلز جو آپ کو اچھی لگتی ہیں وہ ایڈ کریں ہم نے کونز شامل کیے تھے گاجر ہم نے اس میں ایڈ کی اور آلو سب کے فیوریٹ وہ ہم نے اس میں شامل کیے مطر سویٹ کارنز تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو اچھا لگے گا اگر پھر بھی آپ سے ریسیپی نو ڈاؤن کرنے سے رہ گئی ہو آپ ہمارا پیج ضرور جوائن کیجے گا اور وہاں پہ آپ اس کی ریسیپی اور اس کو آپ گارنش کر دیجئے تھوڑی سی سرخ پیاز اور اس کے اوپر ایڈ کر دیتے ہیں ہرہ دھنیا ہری مرچیں ایڈ کر دیتے ہیں اور لے کر چلتے ہیں اپنے ٹیبل کی طرف سائٹس میں اس کی تھوڑی سی کلین کر دیتی ہوں اور ساتھ ہی پھر ہم براؤنی نکال لیتے ہیں اس کو بھی سرف کرتے ہیں آپ نکالیں اور اس کو تھنڈا کریں ایٹ لیسٹ اگر آپ پورا دن کے لیے تھنڈا نہیں بھی کر رہے ہیں تو اتنی دیر تک کے لیے تھنڈا ضرور کریں کہ وہ بلکل سیٹ ہو جائے روم ٹیمپریچر پہ آ جائے اور آپ اس کو اگر ہو سکے تو فریج میں رکھ دیجئے تو وہ اچھی سی سی سیٹل ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ اس کو سرف کر دیں چلیں جی براؤنی نکال لیتے ہیں چلیں جی براؤنی ہماری سیٹ ہو گئی ہے اس کو ہم نے نکال لی آئے وقت بھی ہو چکا ہے کہ آپ لوگوں سے اب اجازت لی جائے اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت ٹیک کیر اللہ حافظ مجھے دیجئے ہیں